اسمبلی میں پی ٹی آئی نے واضح اکثریت حاصل کر دی ہے اور اعتماد کا ووچھ حاصل کرنے میں چوہدری پرویز علاہی جو ہے وہ کامیاب رہیں گے کامیاب رہے ہیں آپ اس فتح کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ جی آپ اس کانفرس سننی اور ان کی کامتی آواز اور الفاظ ان کے ذہن کے مطابق جو تھے وہ باہت نہیں نکل رہے تھے زبان کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی دماغ کچھ اور سوچتا تھا کہ برہاڑ کا آلد تاپتی طرح جب سپیکر نے یہ کہا جب میں نے ریزولیشن پیس کی اور سپیکر نے یہ کہا کہ جناب پانچ منٹ تک گھنٹیاں بجائی جائیں اور اس کے بعد جنہوں نے پرویز علاہی کو ووڈ کرنا ہے وہ رائٹ پہ سپیکر کے نکل جائے آئیز میں جنہوں نے ان کے اخلاف ووڈ ڈالنا ہے وہ نوز پہ اس سائٹ پہ نکل جائیں کہ انہوں نے تفانے برتمیزی کی سپیکر کی آپ کے پر حصے ضرور مجیبت ہوگی نہیں تو آپ کو سوکہ مل جائے گی سبھی کتنی بتمیزی کی ٹیبلے اٹھا اٹھا کے ماری یہ کوئی ایم پی اے تھوڑے تھے یہ تو محلے کا کوئی لفنگے لگ رہے تھے جو عادتی جو جو وارداتیوں جو عادی مزرگوں شرم آ رہی تھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس طرح کے ایم پی اے جاتے ہیں اس طرح کی واردات کرتے ہیں اسمبلی کے یہ لوگوں کو میسیج دے رہے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح کس طرح سے انہوں نے وہ ٹیبلے اور کچھیں اٹھا اٹھا کے کی ہیں یہ تو ایسے تھا جیسے بدماشی ہے رانہ سے نہ ہوا تو پچھلے تین دن سے بدماشی پہ اترا اور کہہ رہے ہیں الفاظ ساتھ بھی دیرے زبان کا دماغ پر آئے رہے ہیں کپرات کالم ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں تل رہا تو جب ایک سے چھاسی میمبر تو ابھی کیمرے کی آنکھ نے دیکھا ہے نا ہم نے ریکارڈ کیے ہیں ہر کسی کی تصویر دی ہے وہاں سے جو آئیس پہ گزرا ہے ایک سو چیاسی ارکان پورے کر کے اور دے دی ہمارے ایک دو ابھی میمبر نہیں آئے کوئی مختصہ نہیں ایک سو چیاسی رکوائیڈ دے ایک سو چیاسی پورے کر کے دے تو یہ اپنے یہ اگر انہیں اتنا ہی پتہ تھا تو اپنا پولنگ اجنٹ ہمارے ساتھ کھڑا کرتے اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ووٹنگ ہوتی ہے تو ہمارا ایک میمبر ان کی سائٹ پہ جا کے پولنگ اجنٹ کھڑا ہوتا ہے ان کا میمبر ہماری سائٹ پہ آگے کھڑا ہوتا ہے وہ تمام ارکان کے چیک کرتا ہے کہ کون ایمٹی ہے کون کیا ہے سیٹ نمبر کیا ہے پی پی نمبر کیا ہے ریجر آف سیٹ پہ کون ہے منورٹی سیٹ پہ کون ہے تمام سارے کچھ ہوتا ہے لیکن وہ پروسیس کا حصہ ترس ہو گئی نا پتہ جل گیا کہ ایک سو چیاسی ووٹنگ کے پاس وجود ہے اب انہوں نے بڑا ٹیلے لگایا بہت کچھ کیا پتہ نہیں کیا کیا لالچیں دیں اور دیکھ کے انہوں نے کہا جی آپ کے پندرہ بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تیرہ بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں فلاں بندہ بھی پیسے لے گیا فلاں بھی لے لے میرے لیڈر عمران خان نے صرف ایک بات ہم دلیری کے ساتھ لڑیں گے اور جی اللہ کو پتہ ہے ہم دلیری کے ساتھ لڑیں ہماری تمام ایمپیز ہماری تمام ایمپیز بہنیں مائنورٹی میمبر بلکل ایک اکائی کی طرح انہوں نے ہو کے لڑا اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے کمال کر دیا اور آج ان کو شکست فاش ہوئی ہے اللہ الحق ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ جو سچ ہوتا ہے وہ غالب آکے رہتا ہے یہ سچ تھا یہ کھڑے ہوتے ہیں نا ادھر ان کے تو اپنے میمبر پورے نہیں آئے تھے یہ چیلنج کرتے کہ جناب آپ کا ووڈ جو ہے پرس کریں آپ کا یہ فلاں بندہ نہیں آیا ہم نے تو اسی وجہ سے تمام فوٹیج بھی بنائی ہے تمام اینٹیز کی وہ ٹائم بھی اس کے اوپر ہے تمام کی تصویریں بھی ہیں تمام چیز موجود ہیں انشاءاللہ صبح کوٹ کے اندر کوٹ نے کہا تھا کہ آپ اپنا اگر اس سے پہلے اپنا ووٹو کونفیڈنس لینا چاہتے ہیں تو کوئی اسی بار کی کوئی ووٹو کونفیڈنس لے لیا اور واضح کر دیا کہ پاکستان طریقہ انصاف اور کیونیک ایک ہی جگہ پر کھڑے تھے ان کو شکست ہوئی ہے اور جب یہ ہار رہے تھے تو رسول اللہ کی ہدایت کے اوپر طفان نے بتمیزی اسمبلی کے اندر کیا گیا جہاں ان کے لڑائی کی طرح چلا گیا یہ واردات ہی ہیں انہوں نے ایک اور واردات کرنی انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ صوبے کے اوپر گونہ راج لگایا تھا انہوں نے کوشش کرنی ہے کیونکہ واردات کے ذریعے ہوں گے ادھرویس ان کے پاس نہ کبھی نمبر بورے ہوئے ہیں نہ انہوں نے صاحب سے طریقہ بھی پولٹکس کی ہے انہوں نے ہمیشہ پیسے کے زور پر کی ہے میں نے تو آج اسمبلی میں جو تقریر کی ہے میں نے کہا انہوں نے ہمیشہ لوگوں کے ضمیروں کو خرید دیا ہے ان کے تیہ ووڈ کو عزت دو یہاں پہ نوڈ کو عزت دو زرداری ادھر سے نکلا ہوا تھا بلانا فضل الرمان اس کو مل رہا ہے وہ اس کو مل رہا ہے وہ کتے چک دیں گے یہ کر دیں گے وہ صابتی تدبیریں تفن ہو گئے ان کے سیاسی تبوت کے اندر آخری کیل ٹھوک دیا ہے عمران خان نے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عمران خان کا مقرر کردہ وزیر اعلیٰ نے پھر اعتماد کا ووٹ دی ہے ٹھیک ہے عزت صاحب بلکل صحیح بات ہے کہ وزیر اعلیٰ چودری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ بہال کرنے میں کامیاب رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اب سے کچھ دیر قبل جو وفاقی وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس گنتی کو نہیں مانتے یہ جالی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ اگر آپ کا وہ اس چیز کو انکار کرتے ہیں اور وہ عدالت کا رکھ کرتے ہیں تو آپ کا لاحی عمل کیا ہوگا بلکل ان کے لئے دروازے کھلے ہیں ہمارے پاس فٹیج موجود ہے ہم نے دونوں کو سپیکر کی جو سپیکر نے پڑا جو سیکٹی نے پڑا سپیکر ان کو اجازت دیتا ہے کہ بھی آپ اس کا طریقہ کار بتاتے ہیں سیکٹی جو ہے وہ کرنے کا طریقہ کار بتاتے ہیں کہ آئیس سائیڈ پر جو ہیں جو ان کے حق میں ہیں وہ آئیس والی سائیڈ پر چلے جائیں نوز والی پر چلے جائیں اور ان کا جو ایک مقرر ہوتا ہے پولنگ ایجنٹ وہ ہماری طرف آ جاتا ہے ہمارا ایک پولنگ ایجنٹ ان کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہے جو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ اسمبلی کا ممبر ہے تو اس کے ووٹ کارتے رہتے ہیں اور پوٹل ووٹوں کی کنٹی جو ہے وہ ہو جاتی ہے لیکن انہوں نے بائی کارٹ کیوں کیا بائی کارٹ اس وجہ سے کیا انہیں پتا تھا کہ ایک سو چیسی نمبر ان کے پورے ہیں اور ان کے پاس کوئی کرسپود دکھانے کو ہے کوئی نہیں رانہ سنالا تو روز بدباشی کرنے آ جاتا ہے نہیں کہ بدباشی کرے گا آکے اس امیلے اس نے کروائی لیکن اس کے باوجود اس کو شکستے خواہش ہوئی ہے یہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا یہ پہلی بار ہی ہوا ہے ہم نے ایمپیز کو آتے جاتے سارا کوئی دیکھا ہے لیکن یہاں پر ایمپیز جو ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہے ہیں دو ایک نے جنہوں نے گند کیا انشاءاللہ ان کے خلاف کل جو ہے وہ کاروائی ایم کریں گے سپیکر کو ریفرنس بیجیں گے ان کو ڈی سیٹ کروائیں گے اور وہاں پر پی ٹی ای کا کوئی فیس لے کر انشاءاللہ ٹھیک ہے پی ٹی ای کا فیس لائے جائے گا پجاب اسمبلی میں سر یہ بھی بتائیے گا کہ فوات چودری اور شاہ محمود قریشی نے اب سے کچھ در قبل میڈیا سے گفتگو کی جس میں فوات چودری کی جانب سے کہا گیا کہ کل اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کر دی جائیں گی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں جو میرے لیڈر نے عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر سارے پلمنٹیرینز جو ہیں وہ پہلا دے رہے ہیں جو وہ بات انہوں نے کی ہیں اس کے مطابق کی ہو گئے انشاءاللہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے سینئر رہنماء اسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا